موسیقی عظمتِ عیمہ کے اس پرگرام میں نظرین تاریخِ اسلام میں تیسری صدی حجری اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ حدیث کے بڑے بڑے عیمہ حفاظ ماہرین ناقدینِ حدیث و رجال اور مصنفینِ کتبِ احادیثہ اسی صدی میں بڑے پیمانے پر عالمِ اسلام میں پھیلے اس صدی کا ویسے تو دوسری صدی کے اب آخر سے جیسے جیسے صحابہِ کرام اور تابعینِ عظام کا زمانہ گزرتا جا رہا تھا علماءِ اسلام کے دل و دماغ میں یہ خدشہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا کہ اگر احادیث کی تدوین نہیں کی گئی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ اسلام کی بنیاد اس کی تمام تعلیمات تشریحات قرآن اور سنت پر منحصر ہیں قرآن تو محفوظ ہے لیکن اگر احادیث محفوظ نہیں رہی تو قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے ان کی تعلیمات ان کی تشریحات ان کی توضیحات اور ان کا معنی مطلب مفہوم یہ محفوظ نہیں رہ پائے گا اور پھر دشمنان اسلام معاندین اسلام قرآن کی منمانی تفسیر اور منمانی تشریح کر کے اسلام کو بگاڑنے میں بڑی تیزی دکھائیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے انہوں نے بڑے بڑے محدثین کرام کو اپنے زمانہ خلافت میں اس کام پر معمور کیا اس کی اہمیت بتلائی اس کی نگرانی کی اور اس کام کے لیے بڑے بڑے محدثین کو متعین کر کے نگرانی فرما کر ان کی کفالت کے انتظام ات بھی فرمائے وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن جس بات کی نیو انہوں نے رکھی تھی جس کام کو انہوں نے شروع کیا تھا اور جس مشن کی انہوں نے داغ بیل ڈالی تھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نیت کے خلوص سے اور اسلام کو اللہ رب العزت کو باقی رکھنا تھا قیامت کے لیے اس کے لیے افراد بھی پیدا فرما اللہ رب العزت نے انتظامات بھی ہوئے اور الگ الگ علاقے سے حفظ حدیث کے انتظامات ایسے ہوئے کہ الگ الگ علاقوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے علم بھی دیا صلاحیت بھی دی اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط کہ ایک بار اگر کوئی چیز سن لیں تو وہ ہمیشہ یاد رہے ایسے افراد پیدا فرما یہ چیز چلتے چلتے جب تیسری صدی ہی جری میں پہنچی تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی مراکز قائم ہو گئے خوراسان کا علاقہ ماورا النہر کا علاقہ عراق کوفہ شام حجاز بغداد بہت سارے علاقے ایسے ہو گئے جہاں پر اللہ رب العزت نے ایسے مضبوط حافظے والے نیک دیندار پرہزگار لو جنہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو رسول اکرم کے فرامین کے محفوظ رکھنے کے لئے وقف کر دیا اللہ رب العزت نے اٹھائے پیدا کیے اور ان کو حمت اور حوصلے دیا انہی میں ہمارے آج کے اس مجلس کے نہایت ہی موقر محدث فقیح ناقد حدیث مفسر اور مورخ حضرت امام محمد بن سورہ بن موسی بن ضحاق السلمی الترمیزی البوغی جو امام ترمیزی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور دادا کا نام موسی اور پردادا کا نام ضحاق قبیلہ بنو سلیم سے آپ کا تعلق ہے ترمیز ایک علاقہ ہے ماوراؤ نہر میں وہاں ایک بڑی بستی ترمیز کے نام سے ہے اور اس جگہ پر بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی محدث فقی لغوی اور بھی دوسری مہارتیں رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے آپ کی نسبت میں بوغی بھی آتا ہے بوغ اصل میں ایک چھوٹا قریہ ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ آسودہ خاک بھی یہیں ہیں بوغ میں حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ خراسان کے جس مردم خیز علاقے سے اٹھے اس میں صرف آپ ہی نہیں اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس علاقے میں دین کی نشر و اشاعت اس کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا السلامی آپ کی نصبت میں کہا جاتا ہے تو قبیلہ بنو سلیم جو عربی قبیلہ ہے اس سے تعلق ہے لیکن رہائش آپ کی خراسان میں رہی دو سو نو ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی یعنی تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں چونکہ جس علاقے میں آپ کی پرورش ہوئی بچپن میں یہ علاقہ ایک اچھا تعلیمی مرکز تھا لہذا امام صاحب نے اتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور تمام مروجہ فنون اسی علاقے کے اساتذہ سے حاصل کی ہے اور پھر اس کے بعد جو مزاق تھا اس زمانے کا یعنی عام طور پر لوگ جس کی طرف شوق کے ساتھ جاتے تھے اور حاصل کرتے تھے وہ تھا حفظ احادیث کا تدوین احادیث کا اخذ احادیث کا حضرت امام تنویزی رحمت اللہ علیہ بھی ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب سن شعور کو پہنچے تو ان کے دل میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 جب آپ 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 اپنے علاقے سے نکلے حجاز عراق ماورا النہر شام مصر مغرب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ ان دونوں امام کے اساتذہ ان کے شاگرد ان کے ہمعثر امام تنویزی رحمت اللہ علیہ کو امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ ہمعثر اور تلامزہ سے علم حدیث حاصل کرنے کا خوب خوب موقع ملا آپ کے اساتذہ میں جو لوگ مشہور ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری اور مسلم بن الحجاج القشیری علی بن حجر مروزی نہاد بن سری محمد بن بشار عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی قطعبہ بن سعید وغیر ہوں ان کی علاوہ یہ مشہور محدث ہیں اس زمانے کے جن سے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا حضرت حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے شیوخ اور اساتذہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اصحاب کتب ستہ نے جن حضرات سے جن شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں وہی حضرات ہیں اور بڑا حصہ انہی لوگوں کا ہے تو کچھ افراد ایسے ہیں کہ حضرت امام بخاری امام مسلم نے جن سے علم حاصل کیا حدیث لیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو بھی موقع ملا کہ ان سے علم حاصل کرے اور ان کو اپنا استاد بنائیں پھر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری اور امام مسلم اور ان کے طبقے کے لوگوں سے بھی علم حدیث حاصل کیا اس طرح ان کو ایک بہت بڑے طبقے سے جو امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ و اساتذہ کے طبقہ تھا اور پھر وہ طبقہ جو امام بخاری اور امام مسلم کا تھا اور پھر وہ طبقہ جو ان کے شاگردوں کا طبقہ تھا ان تینوں طبقوں سے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بھرپور انداز میں علم حاصل کیا اور فیض اٹھایا اللہ حضرت نے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو حافظہ بھی بلا کا دیا تھا اکثر ان کے سوانے نگاروں نے یہ واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث علوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بستان المحدثین میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد سے بقدر ایک جز کے احادیث لی تھی اور لکھے تھی کچھ عرصہ بعد پھر اس علاقے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے جانا ہوا امام ترمیزی نے اپنے استاد سے پھر سے درخواست کی کہ مجھے احادیث سنا دیجئے انہوں حدیث سنانا شروع کی اس وقت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک سادہ بیاز تھی آپ کے شیخ کو استاد کو یہ بدگمانی ہوئی کہ میرے امتحان کی غرص سے امام ترمیزی مجھ سے حدیث سن رہے ہیں اس سے معاملہ بڑا جربل ہو گیا استاد کو اس طرح کی بدگمانی ہو جائے کہ ان کا شاگرد ان کا امتحان لے رہا ہے یہ تو بہت بری بات ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو جیسے ہی اس بات کا حساس ہوا آپ نے اپنی صفائی میں کہا کہ استاد ایسی بات نہیں ہے میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں لیکن جو حدیث صاحب مجھے سنا رہے ہیں یہ احادیث مجھے پہلے سے حفظ ہے یاد ہے لیکن اس وضاحت سے استاد کی بدگمانی دور نہیں ہوئی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ کی بدگمانی دور نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کچھ اور حدیث سنائیے اور میرا امتحان لے لیجئے استاد نے چالیس غریب احادیث سنائیں غریب یعنی عام طور پر جو احادیث مشہور نہیں ہیں وہ احادیث سنائیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار سننے کے بعد استاد سے ایک بار سننے کے بعد چالیس احادیث اپنی زبان سے استاد کو سنا دی ان کے استاد کی عدلت فہمی دور ہو گئی اور ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ اللہ رب رب رضی نے جو قوت حافظہ آپ کو عطا کی ہے وہ اللہ رب رضی کی خاص مہربانی ہے ایسا ہوتا نہیں کہ ایک بار سننے کے بعد چالیس احادیث کوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب رضی نے حافظہ کی قوت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کو اپنے خاص رحم و کرم سے عطا فرمائی تھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی ارشد تلامیزہ میں سے ہے اس کے باوجود امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی مہارت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں آپ وہ بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی مہارت کے معترف ہیں اور اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ حفظ و تدوین حدیث میں اللہ رب العزت نے جو ملکہ امام ترمیزی کو عطا فرما یا ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہیں عطا فرما اور ان حضرات نے اس بات کا اطراف کیا کہ حفظ و تدوین حدیث تخریج حدیث اور حدیث کا ذوق شوق اور تصنیف حدیث کا جو ملکہ اللہ رب العزت نے امام ترمیزی کو عطا کیا ہے امام بخاری کے بعد وہ کسی دوسرے کو حطا نہیں کیا اور اس چیز نے اس علاقے کا امام بخاری کے بعد سب سے بڑا محدث امام ترمیزی کو بنا دیا چنانچہ بڑے بڑے محدثین نے اس بات کا اطراف کیا مات البخاری ولم یخلف بخراسان مثلا بی عیسی فی العلم و الور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے کوش کر گئے اپنے بعد ابو عیسی یعنی امام ترمیزی جیسا ماہر فن حدیث اور علم و ورہ میں کوئی دوسرا نہیں چھوڑا امام بخاری کو ان پر بڑا ناز تھا اور وہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے اور خود امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ آپ ترمیزی شریف اٹھا کر دیکھئے پڑھئے آپ تو شاید ہی کوئی کتاب اور کوئی باب ہوگا جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کوئی نہ کوئی بات امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ذکر نہ کرتے ہو حدیث کے اوپر حکم لگانے کا معاملہ ہو یا کسی راوی کے سلسلے میں کوئی حکم لگانا ہو غرہ سند سے متعلق ہو کہ مطن سے متعلق ہو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اخوال بخاری شریف میں الال حدیث کے تعلق سے اکثر بنشبت دیگر محدثین کے امام بخاری کے اخوال سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں جس طرح سے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے علم بہت سارے اسازہ سے حاصل کیا اسی طرح سے آپ سے علم حاصل کرنے والے یعنی آپ کے شاگرد ان کا بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے اور علم حاصل کرنے والے اور فائض اٹھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں بات ابھی جاری ہے تو دیکھتے رہیے عظمت ائمہ کا یہ پروگرام تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں